موسیقی موسیقی خاندان کا آغاز عمل نکاح سے ہوتا ہے جس میں فریقین باہمی رضا مندی سے زندگی کے نشیب و فراز میں یب جان دو قالب بننے کا فیصلہ کرتے ہیں اور قانون انہیں ایک دوسرے کا وارث تک بنا دیتا ہے تاکہ تاہیات یہ بندن قائم و دائم رہے لیکن زندگی کے کچھ ترشت ترخ تجربات بعض اوقات اس بندن کے مضبوط تھاگوں کو کمزور کر دیتے ہیں گو کے مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے شہرن اور قانونن مگر اسی طرح کا حق عورت بھی رکھتی ہے یعنی خلا مگر ہمیشہ نکاح کے موقع پہ یہ حق عورت کو تفویز نہیں کیا جاتا آخر کیوں؟ چلیے جانتے ہیں ہمارے آج کے شو میں موجود کچھ اہم شخصیات سے مبارک ہوتا ہے مگر میرے لئے زیادہ مبارک ہوتا ہے کیونکہ جمعہ کے دن کے بعد سیڈیڈے سنڈے کی چھوٹی ہوتی ہے اور جو انسان مورننگ شو کرتا ہے وہ میرا دکھ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے کیونکہ صبح اٹھنا مجھے تو اللہ کا شکر ہے کوئی پرابلم نہیں میری باقی ٹیم دنیا کے کون سے ٹیلیویجن چینل کا شو ہوتا ہوگا جہاں ہوسٹ پہلے آ جاتا ہے اور پوری ٹیم الحمدللہ بعد میں آتی وہ تو شکر ہے خدا کا کہ شکنتلہ اور ثابتری جو ہیں وہ ٹائم پہ آتی ہیں وہ جاتی گئے نہیں ہے سیٹ سے تو وہ آئیں گی کیسے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم زندگی کے انتہائی سیریس ایمپورٹنٹ اور ڈیبیٹیبل سبجیکٹس کو ان کی لائٹے سائٹ کے ساتھ تھوڑا ساتھ مزاگ کرتے ہیں ان کو براوس تھرو کریں ان کے اوپر بات کر لیں کیونکہ زندگی پہلی بہت مشکلات میں گھریوی ہے اور پاکستان میں جیسے اس دن ہم بات کر رہے تھے ایک مہمان کے ساتھ کہ صبح جب سٹوڈیو آ رہا ہوتا ہوں میں اور یہ پورے پاکستان میں یہ اجتماعی شاید ہماری ٹریجیڈی ہے آپ دیکھیں ایک ٹرافک کا ہنگام ہے اور اس میں آپ موٹر بائک والوں کو دیکھیں گاڑیوں والوں کو دیکھیں بس والوں کو دیکھیں پیڈیسٹریانز کو جو لوگ سڑک پہ واک کر رہے ہیں ان کو دیکھیں ہر جگہ ایک ہی شکل نظر آتی ہے اس شکل پہ سٹریس ہے اس شکل پہ ٹینشن ہے اس شکل پہ پروبلمز ہیں ہمارے میں اور ویسٹ میں شاید کچھ ہی چیزوں کا فرق ہے ہمارے ہم کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے کتنا آسان کر دیا گیا دین کو صرف صفائی سے آپ کو آدھا دین آدھا ایمان مل جاتا ہے گورو نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہم ابھی تک اس کے اوپر سٹرگل کر رہے ہیں حقوق اللہ باد کے اوپر اتنا ایمفیسس دیا جاتا ہے ویسٹ میں اگر ایک جانور بھی کسی ندی میں نالے میں سڑک اس کا ایکسینٹ ہو دے گر جاتا ہے ہیلیکاپٹرز پر اسکیو ٹیمز آ جاتی ہیں یا سڑک کے اوپر سسک سسک کے ایک انسان اپنی جان دے رہا ہوتا ہے دم تھوڑ رہا ہوتا ہے کسی کو شاید ہماری اجتماعی بھی اسی ہے کہ ہم رک کے اس کو اٹھانا نہیں اٹھاتے نہیں ہے اٹھا کے ہسپٹل تک نہیں لے کے جاتے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا ای آلویس ٹرائے کہ میں اپنے آپ سے چینج کا آغاز کروں اور دن ای انوائیت آدھرز آج ہمارا ایک بڑا سنسریف سبجیک ہے آپ نے دیکھا شوک انٹروم میں ایک پیکج چلایا اور دیکھا ہے کہ ایک پیکج ہے ماریجز شادی اور شادی سے ایسوسی ایٹڈ ہیپنیس جو ہے شادی صرف ایک مرد اور عورت کا رلیشن نہیں ہے شادی is two families getting together اور ہم الحمدلللہ blessed اس سنس میں ہیں سب کانٹینٹ میں اور پاکستان بھی کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے ہیں فیملی ویلیوز کی بڑی قدر ہے ہمارا دین بھی اس کو پروموٹ کرتا ہے ہمارا دین اس پر ایمپیسائز کرتا ہے اور ہم ہمارے ہیں دادی دادا نانی نانا پھوپو تایا چچا مامو یہ بہت پیارے رشتے ہیں so when a man weds a when a boy weds a woman a girl تو دو فیملیز اپس میں مل رہی ہوتی ہیں کہ مسانڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں پرابلمز ہوتی ایشوز ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو آج ہمیں ڈریس کریں گے ہمارے ساتھ دو بڑے عونرابل گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ ایک تو لائر مومنٹ کی ہیڈ ہیں وہ ہو ہی نہیں ہے لیکن ان قریب ہونے والی ہیں بہت سیریز ہیں وہ مجھے دیکھ کہ ان کو ڈر بھی لگ رہا ہے انہوں نے مجھ سے آتی پوچھا کہ نگان نامہ کی در ہے میں نے بیگم کو اس میں دکھر دی ہے نے بیگم نگان نامہ بہی دو تو بیگم نے کہا وہ تو آپ نے کی لوکر میں رکھا ہوا تھا تو بیگم وہ انہوں نے مانگا تھا مجھ سے شاہستہ خان کھنڈی اسلام علیکم شاہستہ اور ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب ہیں پروفیسر طائر صاحب آپ اتنا سیریز بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے ڈر ہی ہو رہا ہے کہ پہلی جو کال آئے گی میری بیگم کی آئے گی کیونکہ پروفیسر صاحب کا نمبر لیتے آئے گا مجھے تینکیو بیری مچ آپ دونوں آئے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں ہر مومنٹ کا آغاز جو ہے یہ وکیلوں سے کیوں ہوتا ہے نہیں ہے چونکہ پبلک نکلتی نہیں ہے عوام نکلتی نہیں ہے تو بیسے لی اب لوئیر سے سوچیں کہ ہم نکلنا شروع کردیں یہ اتنا دور نہ نکل جائے کہ پھر واپس لانا مشکل ہے میں فکر ہے اتنا دور ہی نکلیں گے لہور میں جس طرح سے پولیس کو کوٹھا تھا آہ 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 الحمدلللہ اس کے بات میں نے اس لیے آتے دیکھا پورے you know you're properly dressed as a lawyer so I have to actually be very very no I'm always properly dressed lawyers are usually obviously because this is the time that we are going to proceed with our matters in the court that's why I'm in proper dress so far as یہ جو آپ نے بات کی کہ واکیلوں نے جو پولیس کا تشدود والا issue تھا وہ میں نے بھی دیکھا تھا لیکن دیکھیں سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے ہر فیلڈ میں ہر پروفیشن میں بری لوگ تو ہوتے ہیں وہ بھی اچھے لوگ تھے اور آپ یہ دیکھیں نہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں کہ lawyers community نے ان کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کیا جو نے نے یہ کام کیا بلکہ اس کو ان کو بالکل بھی بلکل بھی بلکل بھی بلکل بھی یہ بھی دیکھا ہے اور سنو بھی کہ ان کے جو لائسنسے وہ بھی موتل کر دیں ہیں بلکل کر دیں ہیں یہ آفر محضور مدود مدد کے لیے زمین پہ ایک مرد اور ایک عورت کا رشتہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کی ریلیجیس ویلیوز بھی بہت ہیں دنیا کا ہر دین اس کو ایک فرنمنٹل ہے اب مس انڈسٹیننگز جو ہوتی ہیں وہ اس کے بعد ریزلٹ یوزیلی جب ڈیوورس پہ یا سپریشنز پہ ہوتا ہے اس پہ سب سے زیادہ سفرنگ بچوں کی ہوتی ہے اگر فیملی میں بچے ہیں ماں باب کے ساتھ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ مس انڈسٹیننگ ہو تو ہمارے یہاں شاید کانسلنگ نہیں ہے باہر دوسرے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں آپ خاندان کے بڑے کروا یا ہمیں شروع کیسے کرنا چاہیے مثال کے طور پر میری اور میری وائف کی مس انڈسٹیننگ ہوئی ہے ہم آپس میں نہیں بات کر رہے ہیں ہم اس کو ریزولو نہیں کر پا رہے اور پھر بڑے بعض اوقات سائیڈ لیتے ہیں ہم کس طرح کس سے مشورہ لیں ہمیں پہلے کس کو رجوع کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شریعت نے بڑا واضح انداز میں ہمیں یہ رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ اگر کسی معاملے کے اندر کوئی معلومات آپ کے پاس نہیں ہیں تو ان کے پاس جائیں جن کے پاس معلومات ہیں وہ آپ کو پرہ پر رہنمائی دیں گے گھر کے اندر صرف نیا اور بی بی ہی نہیں ان کے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں ان کے بزرگ بھی ہیں بڑے بھی ہیں گھر کے اندر اور دیفنیٹلی اس علاقے کے اندر علماء بھی موجود ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے گھر کے بڑوں سے ان کو رہنمائی لینی چاہیے کہ اس مسئلے کے اندر ہم علج گئے ہیں تو ہمیں اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کیا مشورہ تفویز کر رہے ہیں ان سے مشاورت کے بعد کئی مسائل تو گھر کے اندر ہی حل ہو جاتے ہیں کئی پریشانیاں گھر کے اندر ہی ریزال ہو جاتی ہیں اور کوئی معاملہ سیریس ہوتا ہے تو پھر علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے وہ پراپر رہنمائی عطا فرماتے ہیں قرآن وہ سنت کی روشنی کے اندر گائیڈ کرتے ہیں اور الحمدللہ قرآن کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اللہ کے پاک کلام کے سننے کے بعد انسان کے مند کے اندر ایک ایسی چینج آتی ہے کہ انسان اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتے ہیں آجا اس پہ ایک بڑا یہ سنسیٹیو سوال ہے مجھے نہیں بتا کہ اس کو میں what are the right words to ask you ہمارے گھروں میں مولانا یا علماء کرام جیسے آپ فرما رہے ہیں ان کا دو سٹیجز پہ وہ گھر آتے ہیں یا وہ آتے ہیں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے یا وہ آتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے ہم نے ان کو سوشلی اپنے خاندان کے ساتھ کبھی مکس کرنا ہی نہیں سوچے ہیں اس بارے میں بچے کی سالگرہ کبھی نہیں ہم نے invite کیا گھر پہ کوئی function ہے ہم کسی سے نہیں رجوع کرتے نہ بلاتے ہیں گھر پہ یہ کیا ہم اجتماعی طور پہ دین سے دور ہو رہے ہیں یا ہمیں کسی چیز کا خوف ہے کہ شاید مولی صاحب آئیں گے تو ہمیں difference between right and wrong یہ کیا وجہ ہے ہماری یہ دوری کیوں ہے ان لوگوں سے جو علم رکھتے ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں ایک جو عالم دین ہوتا ہے وہ پیدائی سے لے کے تو جنازے تک اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے بچہ پیدا ہوا تو عالم دین نے آ کے اس کے کان میں عظام دی بچہ باشعور ہوا تو اس نے قرآن پاک کی اس کو تعلیم دی بچہ تھوڑا جوانے کے سٹیج کے اندر آیا تو اس کا نکاح پڑھایا بچے نے کچھ اور معاملات پوچھنا چاہے تو شہری مسائل اس کو بتائے گئے پھر وفات ہو گئی ہے تو جنازہ بھی وہ عالم دین پڑھا رہا ہے یہ چل برطانوی سامراج اور مغربی استعمار کی سوچی سمجھی سادش ہے کہ اگر مسلمان کو مارنا ہے تو پھر اس کے وہ ذرائع جو ہیں ان سے اس کو ہٹا دیا جائے جہاں سے اس کو پراپر رہنمائی مل رہی ہے جہاں سے اس کو پراپر جو ہے وہ خوراک مل رہی ہے جس سے وہ زندہ ہو رہا ہے تو اس میں باقی تمام ایلیمنٹس دیکھنے کے ساتھ ساتھ علماء کرام جو ہیں یہ ایک مضبوط سورس ہے کسی بھی جنریشن کو موٹیویشن دینے کے لیے اس کے برین واشنگ کرنے کے لیے اس کو کنسرٹ اور کلیریٹی دینے کے حوالے سے تو برطانوی سامراج اور مغربی استعمار نے ایک دوری دیفرنس کریئیٹ کرنے کے لیے سادش کی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر اس طبقے کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عملی طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے اس کے سلوشن بھی بات کرتا ہے ایک کاغذ پڑا ہوتا ہے بولانت صاحب ہوتی ہے آپ کے ساتھ جو اس کا طریقہ ہے وہ کرتے پھر کہتے ہیں بیٹا سائن کر دیجئے آپ سائن کر دیتے ہیں گوٹھا لگا دیجئے وہ گوٹھا لگا دیتے ہیں اس کے بعد پنجابی میں کہتے ہیں مکوٹھا بجاتا ہے تو اس وقت نہ آپ نے نکاح کی شرطیں پڑی ہوتی ہیں نہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے آپ کا جو حق مہر آپ کے بڑے یا آپ سے جو مشاورت سے وہ فائنل ہوتا ہے وہ کر دیا جاتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز نکاح نامے میں کیا ہے جس کا دینی طور پہ اور لیگل طور پہ لڑکے اور لڑکی کو پڑنا یا پتا ہونا بہت ضروری کیونکہ با خدا اور میں ہر چیز اپنے پر رکھے اپلائے کر میں نے اپنا نکاح نامہ نہیں پڑا مجھے جیسے بڑوں نے حکم دیا میں نے کر دیا جیسے بات ہوئی وہ کر دیا ہمیں آپ لیگل پرسپیکٹیو پہ بتائیے کہ سب سے امورڈنٹ چیز کیا ہے جاننا دیکھیں آج کو جو سب سے زیادہ پرولم ہو رہا ہے ویسے تو اگر دیکھا جائے تو پورا نکاح نامہ پڑنا چاہیے لیکن اوائٹ کرتے دونوں husband و wife کو تو بتا ہی اس پر چلتا جب نکاح ہوتا کہ ان کا حق مر کتنا رکھا گیا ہے چونکہ شاید ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ چاہے وہ لڑکی کی طرف سے چاہے وہ لڑکی کی طرف سے وہ مشورہ نہیں کرتے ہیں یا وہی کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہم نے جو کر دیا ریسائیڈ ہم نے وہ کر دیا لیکن بلککس کو دیکھنا چاہیے لیکن اس کے بعد جو پرولمز ہوتے ہیں سب سے زیادہ پرولمز ہوتے ہیں نان نفقے کے لحاظ سے ٹھیک ہے چونکہ آپ دیکھیں بچوں کی کسٹریڈی تو وہ تو بہت کا پرولم ہے وہ تو نکاح کے بعد اللہ کو کتنے بچے دیتا ہے کتنے وہ تو آپ ڈیسائیڈ نہیں کر ساتے لیکن نان نفقے کا جو اشو ہوتا ہے مفتی صاحب بھی اس سے اتفاق کریں گے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آیا کوئی شرط ہے یا آپ نان نفقہ یا کچھ رکھوانا چاہتے ہیں تو خواتین کو بہت ضروری ہے ان کے پرنٹس کو بھی کہ آپ مہینے کا کچھ بھی کچھ بھی نان نفقہ جو ہے وہ لازمی لکھوا دے بجائے اس کے بعد میں یہ تو ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ اگر مضبوط بہت ہے تو نازک بھی بہت ہے ملکل ایپسویل بعد میں کہ آپ کو عدالتوں کے چکر کٹنے پڑے اور نان نفقے کیلئے کیونکہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس خواتین آتی ہیں اور وہ مینٹیننس کے کیسے لے کر آتی ہیں چاہے وہ اپٹر ڈیوارس ہوئے یا بیفور ڈیوارس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں پرولومن کو یہ فیس کرنے پڑ دی they have to prove before the court کہ بھئی میرا میاں کرتا کیا ہے اس کی منتلی انکم کیا ہے ٹھیک ہے so at that stage it is very much difficult for the lady to prove before the court کہ آیا اس کا شوہر کتنا مہینے کا کماتا ہے اور اگر شوہر بہت کماتا بھی ہے تو وہ اس کو وائٹ کرتا ہے وہ عدالت کو کبھی سچ نہیں بتاتا لیکن نکہ کے ٹائم یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب عمومن حقیقت ہی سامنے آتی ہے کیونکہ اگر لڑکا انجینیر ہے ویسلی وہ اپنے اسی فانانسیل سیٹس کے مطابق نانفکہ لکھائے گا بلکل چاہیے لیکن اگر وہ انجینیر ہے ٹھیک ہے اور وہ اب بعد میں اس کی وائف جو ہے وہ سوٹ فائل کرتی منتیننس کا تو اس کو وائٹ کرے گا کبھی پہ تعلوت کو نہیں بتایا کہ میں انجینیر ہوں میں منتھلی درزر پہ پہ کر سکتا ہوں کبھی بھی نہیں لیکیز ایمپورٹن کہ آپ نانفکے کی جو اشارت ہوتی وہ مہینے کا لکھوالیے کریں آدین اوزاہ بریک کا ٹائم ہے بریک پہ جاننے سے پہلے ان کو کندوں نے بتایا کہ میں انجینیر ہوں یہ ساری میں مجھے نہیں پتا تھا بیسلی چھوٹی سی بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے ویسلی سنسیٹیو ایشو اور میں خود اپنے پیاروں پر کلوڑی مارنے لگا ہوں تمام میری بہنیں جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں یوزیلی مرد حضرات گھر پہ اوائیڈ کرتے ہیں بتانا کہ ان کی ایکچول انکم کیا ہے لیکن خودانا خواستہ جیسے شاہستہ نے بتایا یہ بہت سنسیٹیو ریلیشن ہے جب پیار محبت ہو تو سب چیزیں اچھی ہوتی ہیں مگر خودانا خواستہ جب دلوں میں دراد یہ ڈیفرنس آ جاتا ہے تو یہ بہت بہت ڈیٹی ہو جاتی ہیں ٹائم فور او بریک بریک سے واپس آئیں گے تو میں پروفیسر آپ سے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال کروں گا کہ شادی کے بعد ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لڑکے کا مکو ٹھپا جاتا ہے چھوٹی سی بریک بریک کے بعد